موسیقی 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 دون پیلانے والی کا نام فاطمہ دون پینے والے کا نام حسین ہے حسین ماں کے سینے سے لگ کر جلد کا فیض لے رہا ہے ماں زبان سے کانوں میں قرآن کا فیض دے رہی ہے امبا جان نے قرآن سناتے سناتے حضرت حسین کے چہرے پہ نگاہ ڈالی امبا نے سوچا ہوگا بچے آج میں نے پیٹ پہ دو دو پچھر بار کر چار چار جل کے فاقتے پرداز کر کر آج تنہیں سینے سے لگا کر آج جلد کا فیض دے رہی ہوں بیٹے بٹا اس دودھ کی قیمت کیا عدا کرے گا حضرت حسین نے باقی طرف ایک چلک دیکھی ہوگی ایک منٹ کے لیے رکھیں امبا جان کو اپنے رونے کے انداز میں کہا ہوگا امبا جان اس کی قیمت میں عدا کروں گا تُو نے مجھے گوجھ میں قرآن سنایا امبا میں کردلا میں تجھے نیزے کی نوک پر قرآن سنا ہوگا ہمارا تو گھر ہی لگ گیا ہمارے پاس مال بچا جو نہ ہماری کمروں پہ کام آیا نہ ہمارے کفر پہ کام آیا جو چیز ہمیں چھوڑ کے جانی چاہیے جی بے اکولاد ان سے نو سال میرا قرآن تعلق ہے اندر باہر سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے جب سفر میں نکلوں چار چار دن کے بعد پاچ پا دن کے بعد راتوں کو دودو بجے راتوں کو تین تین بڑے گھر حاضری ہوتی ہے گھر والی دیکھ کے کہت یہ سیف کے رحم کھا میں کہتا نہیں جا تک ہو سکے اللہ اس حال اپنے چلاتا ہے میں نے کہا خدا کا شکر کر کتنا موجود ہے ریڑی لگانی پڑ جاتی لوگوں کے جوتے گھاٹنے پڑ جاتے میں تو جیتے جی مر جاتا خدا کا شکر ہے وہ ہماری زبانوں سے اپنے براد کی دلاوت کرواتا ہے کھانے کا انتظام کسی اور سے کرواتے کھانا ہمارے آگے رکھ دیتا ہے تیل تیل مجھے کے دودھ پی لیں دو سوڑا پی لیں ربے قینات کی قسم ہے راز کی بات تمہیں دیکھے جا رہوں وہ سے لے کے بیٹھ داؤ میرے سے ایک وعدہ کر اس کے باہر سو کھا پی جو مرزی کر میرے سے ایک وعدہ کر مطانی موت سفر میں آئے مطانی گھر بستر پہ آئے مطانی مسجد میں تقریر کرتے شادت کا رتبہ ملے اگر حافظہ بات میں قبر بن گئی وعدہ کر میرے سے روزانہ میرے بچوں کو میرے سے ملاقات کرنے کے لیے بھیج دینا اور کہنا ناشتہ کرنے سے پہلے باپ کو ناشتہ کرائے ہو تم گھر میں انڈے ڈبروں میرے کا ناشتہ کرو گے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر تیر مرد پہ کھلو اللہ پڑھ کے آجاو تمہارے باپ کا ناشتہ ہو جائے تم صبح دس دس بجے سو کے اٹھتے ہو تمہارا باپ صبح صبح تمہارا ہی اتظار کرتا ہے رو کے کہتا ہے دنیا کے بچے آ کر اپنے باپ کو قرآن سنا کے چلے گے میرا کارا چلا گیا ایسی کی تھنڈی ہواوں نے فجر کی نماز قضا کرا دی یہ بولی صاحب بیٹھے اس سے پوچھو کیا بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے جو ایسیٰ فجر کی نماز نہیں پڑتا سورہ نکل جاتا ہے شطان اس کے کار میں کشاپ کر کے چلا جاتا ہے صبح اڑتے بیوی سے جگڑا بچوں کے موں پہ چمانٹے لگ رہے ہیں کپڑوں میں بل کیوں پڑے پھار رہا ہے روٹی کو تھنٹے مار رہا ہے گھر چلا گیا دکانس چوے چلا گیا کاکوں سے لڑ رہا ہے کرزدھار دروازے پہ کھڑے رب بہتا ہے ناک کی قسم ہے جو صبح کا سجدہ تونی نے نہیں کیا اس سجدے کا چھوڑ دے کی وجہ سے خدا کی لانت پڑ رہی ہے میرے نبی نے حجرے کا پردہ ہدایا سیدہ فاطمہ تو ذرا بیٹھی تھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی سیدہ فاطمہ کو دیکھا پدر کی نماز پڑھنی کا جی کیا کر رہی ہو سوڑے رب کو یاد کر رہی ہو ساری رات کیا تھا ساری رات مسلح تھا زمان پہ اللہ کا بران تھا اب تو سو جا سوڑے رب کو یاد کر رہی ہوں اے فاطمہ تیری چھولی سے امت کو انام نہ دے دوں میری بیٹھوں سنو میری بیٹھیوں سنو میری ماں سنو میرے بزرگوں سنو ہم نے تو اپنے گھر کی بوڑی ڈبو دی آپ نے فرمایا فاطمہ تفجر کی نماز بڑے مسلح پہ بیٹھی رہ کر جب تک سورہ نہ نکلے اس وقت تک اللہ کا ذکر کیا کر یہ وقت اللہ پاک مخلوق میں روزی تقسیم کرنا ہوتا ہے ناؤ بجے چارس کی نماز ہے میری بیٹھوں بچوں کو سکول بھیج دیا شوہر کو ڈی ٹی پہ بھیج دیا کمرے پر کر کے سی چلا کے سو گئی بے شک تبارہ بجے سو لیکن جب ساڑھے آٹھ ناؤ بجے وضو کر کے دو رکا تفل چارس کے پڑھ لے ربے کہتا کی قسم ہے تیرے شوہر کا ریزق اللہ نے دکان میں نہیں رکھا تیرے چارس کے سجدوں میں رکھا ہوا ہے جس نے زدگی میں کبھی زہرہ سجدہ پڑی اسے چارس کے نفلوں کا کیا پتا اسے اسراق کے نفلوں کا کیا پتا اسے افعابیر کے نفلوں کا کیا پتا اسے حاجب کے نفلوں کا کیا پتا ربے کہنات کی قسم ہے آج جس کا دل جاتا ہے چار آدمی چائے پیروں امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا ایڈیا کی سانچوں نے بیڑا غرق کر دیا اے امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا ایڈیا کی سانچوں نے بیڑا غرق نہیں کیا دس افراد بجر کی نماز پڑھے بغیر پڑھے سورے سورا جل کے اوپر آ گیا دس میں نے کسی نے سجدہ نہیں کیا اس سجدوں کی نحوسہ سے تیرے گھر کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے کہا چلے گا وہ بھولے بھالے پیارے وقت چار برتن ہوا کرتے تھے دس افراد ہوا کرتے تھے اللہ اکبر آج میری ماں کے گلے میں دو پٹا نہیں ہماری ماں سر پہ گھوگٹ کر کے بیٹھتی تھی کہتی تھی وضو کر کے روٹی کو ہاتھ لگائی اللہ کا ریزہ کے مقدروں والوں کو ملتا ہے جو اس کی قدر بھی کرتا ریزہ کس کے دروازے پہ نہیں آتا وضو کر کے روٹی اتارتی تھی ہر ٹکڑے پہ کہتی بسم اللہ ایک روٹی میں سے چار ٹکڑے کر کے چار بھائیوں میں دیتی تھی رکھنے کا اعداد کی قسم ہے روٹی کم جاتی تھی ماں کا پیار زیادہ جاتا تھا آج ایک ہدھر مو کر کے بیٹھا آج ایک ہدھر مو کر کے بیٹھا اوہ لوگوں تمہیں اپنی عزت کا خیال کوئی نہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا تو خیال کر لو گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے کچھ جس پہ گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے کوئی طرح ایک کا بقال تلحاس کر لو کیوں میری بیوی کا مزاج نہیں ملتا اس کو کوئی سمجھائے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں پہلی تھی یہاں تجھے شور کے چار برداز نہیں ہو رہے اپنے ماں باپ کے دس کے کپڑے دھوکے آئی جب تجھے دس پیارے انہیں چار پیارے کوئی نہیں خدا پاک کی قسم ہے ٹھیک ہے بیوی کا علیدہ حق ہے علیدہ مکان لے کے دو خوشی خوشی لے کے دو رب نے کہنات کی قسم ہے بیوی اپنے شور کو ان کے ماں باپ سے لے کے جدا ہوگی ماں باپ کو جدا کرتے مکد شور کی آنکھ میں یا ماں باپ کی آنکھ میں آسو آ گیا تیرا قنم اٹھے گا ان کے آسووں کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلنے لگ جائے خوشی کا موقع ہے میں ہاتھ سے غم کی باتیں کر کے رونے رولانے لگ گیا تمہارے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوگے جو آج گھر تلے جانا پچاسر میں روزہ اللہ ہاتھ میں رکھتے ہو برگر پیزے کے پیسے ہاتھ میں رکھتے ہو آج اپنے بچے سے وعدہ لے لینا آج اپنے بچے سے وعدہ لے لینا بچے آج چرپائی پہ مجھے لگا گلے لگا رہا ہے بیٹے قبر میں بھی مجھے گلے لگائے گا اب پا کیا مطلب ہے بیٹے اگر تیری نظروں کے سامنے تجھے چھوٹا سا چھوڑ کے چلا جاؤ بیٹے میرے قصاد جنازے کے ساتھ قبرستان آ جانا جب میرے لئے لوگ قبر میں مجھے اتار کر پٹی ڈال کر ہاتھ اتھا کر دعا کرنے لگے میرے بچے میری قبر پہ کھڑا ہو کر دو مرمہ پڑھ لینا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اب پا اس سے کیا ہوگا برمایا تجھے لوگ کو دن پہ اٹھائیں گے میرے حاصلوں کو ساپ کریں گے تو تو قبر میں روئے گا تیرے الرحمن الرحیم پڑھ لے سے تیرا باپ قبر بھاسنے لگ جائے گا اب پا کیا ہوگا تب میرا بچہ قبر پہ کھڑا ہو کر مجھے اللہ کو میرے اللہ کو یاد کرے گا الرحمن الرحیم کہے گا اللہ سوال کرنے والے فرشتوں کو واپس بلا لے گا یا اللہ بنا کر جس طرح لے کے آیا اللہ فرما ہے گا تم اندر دیکھ رہے ہو میں باہر دیکھ رہا ہوں اس کا بچہ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے میں پھر بھی اس کے باپ کو قبر میں عذاب تو میں اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کر رہی ہے